اسلام علیکم ویرز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ گراف کیا ہے گراف کو کس طرح ہم نے ڈراغ کرنا اور کیلکولیس میں کچھ ایسی ایکویشنز ہیں جن کو دیکھتی ہمارے مائنڈ میں یہ آ جائے گا کہ گراف کس طرح جو ہے پلوٹ ہونے تو سب سے پہلے آپ کو بتایا جائے کہ گراف ہوتا کیا ہے گراف بیسیکلی ایک سیٹ آف آرڈر پیئرز ہے جس میں آپ کو پتا ہے ایک آرڈر پیئرز ہوتے ہیں x, y تو x, y میں this is called domain and this is called range تو ان آرڈر پیئرز کی جو ایمپلیمنٹیشنز ہوتی ہیں x, y plane میں اسے ہم ایک گراف بنتا ہے اور گراف can be a linear اگر ایکویشنز کرو میں ہوں گی سکیرز میں ہوں گی تو اس گراف میں کرو جائیں گے تو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر ایکویشنز جس قسم کی ہوں گی تو اس کے کس قسم کے گراف جو ہے implement ہم plot کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ گراف کو ہم نے مطلب کہ سمجھنا کیا ہے کہ یہ کس قسم کا گراف ہے اگر ایکویشنز میں like ایکویشنز آجے y is equal to x plus 3 y is equal to 5x minus 7 اگر کسی بھی ایکویشنز کی جو power ہے اگر وہ maximum 1 ہوگی تو گراف will be linear اس گراف میں کسی قسم کا کوئی بھی curve نہیں آئے گا دوسری بات اگر گراف کی power 1 سے زیادہ ہے تو یہ آپ اپنے مائن میں رکھ لیں کہ جو جو plot ہوگا جب ہم گراف کو plot کریں گے تو وہ linear نہیں ہوگی وہ اس میں curves آئیں گے اب جیسے ہم پہلے ایک گراف کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس گراف سے ہمیں کس قسم کی جو ہے line ہمیں ملے گی جب ہم plot کریں گے تو سب سے پہلے equation y is equal to x plus 3 اگر ہم x کو 0 رکھیں تو y is equal 3 آ جائے گا ہمارے پاس اگر ہم x کو 1 رکھیں تو y is equal 4 آ جائے گا ہمارے پاس تو اس graph کو implement کرتے ہیں تو ناظرین یہ ہمارے پر pairs اور ہم اس سے جو ہے graph میں points locate کریں 3 تو ہم نے x coordinate کو 0 کے لحاظ سے دیکھنا ہے اور y coordinate کو 3 کے لحاظ سے دیکھنا ہے تو ہمارے پاس جو ایک line ملی ہے ان دو points کے درمیان وہ یہ ہے اس کے بعد دوسرا point ہے 1 comma 4 تو ہم یہاں پہ 1 پہ آئیں گے اور اس کے بعد y پہ ہم چلے جائیں گے اس کو تھوڑا س بڑھا دیتے ہیں 4 way تو ہمارے پاس جو graph آیا ہے وہ linear equation میں آیا ہے کوئی بھی کسی قسم کا curve نہیں تھا similarly لی تو ناظرین ہم اب graph کو plot کریں y is equal to x square یعنی کہ ہمارے پاس equations کی power ہے وہ maximum greater than 1 ہے تو اس سے آپ پتہ چلے گا کہ graph میں curve کیسے آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس y x equal 0 y 0 تو یہ point یہ آگیا اس کے بعد ہمارے پاس اگلا point ہے 1 1 تو y کا 1 دیکھیں گے اور x کا 1 دیکھیں گے تو یہ point آگیا ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس point 2 4 ہم 2 کو دیکھیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ 4 دیکھیں گے یہ 2 ہو گیا اور یہ 4 ہو گیا اس کے بعد ہم negative side پہ چلیں تو اس side پہ ہم minus 1 comma 1 یہ point ہم locate کریں minus 2 comma 4 یہ point locate کریں یہ ناظرین ہمارے پاس دیکھیں اگر ہم ان curves کو ملاتے جائیں تو ہمارے پاس ایک graph ملے گا جو ایک curve کی shape میں ہو گیا تو اسے ہم یہ پتا چلا کہ اگر ویڈیوز میکسیمم 1 ہے میکسیمم polynomial اس کا 1 ہے تو اس کی جو graph ہے وہ linear بنے گا ناظرین میری جو آنے ویڈیوز ہیں اس میں ایک proper طریقے سے میں سمجھاؤں گا کہ graph کو آپ نے plot کیسے کرنا ہے آپ نے graph کو کس طرح آپ equations میں value putting کرنی ہے کس in equations کے through آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ کس قسم کا graph ہے اور اس graph کو آپ directly کس طرح سے draw کر سکتے without اس میں values putting کرنے کے بعد لاظرین میرا چینل سبکرائب کریں جیے گا اور آنے والی ویڈیوز کے لیے جو ہے بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا thank you very